بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ و علی آلہ و صحبہ و منولا اما بعد آج قطر اور دیگر خلیجی ممالک میں شبہ برات ہے یہ انتہائی متبرک رات ہے اسی رات کی متعلق حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک اللہ تعالی شعبان کی درمیانی رات میں اپنے بندوں کی طرف نظر فرماتا ہے پس مغفرت فرما دیتا ہے تمام مخلوق کی سوائے مشرک کے اور کینا پرور کے تو ہمیں دو کام کرنا چاہیے اس رات میں ایک اللہ ہماری طرف متوجہ ہوتا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ رہیں اور دو اللہ رب العزت کی یہ عام مغفرت میں شامل ہونے کی کوشش کرنا آج کے غروبِ آفتاب کے ساتھ ہی اللہ رب العزت کی طرف مسلسل متوجہ رہنے کی کوشش کرئے مغرب سے لے کے عیشہ تک صلات العوابین پڑھتے رہیں اور قرآن کی تلاوت کرتے رہیں اور عیشہ کی نماز کے بعد پھر دیگر نوافل میں اور عبادات میں اور اذکار میں اور ذکر و اذکار میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ میں وقت کو گزارئے صلات التصویح پڑھئے صلات التحجد پڑھئے اور جس طرح بھی ہو سکے زیادہ سے زیادہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو کے اس رات کو گزارنے کی کوشش کرئے کوئی بیکار کام میں وقت کو زائے نہ کریں موبائل کی طرف سے توجہ کو ہٹا دیں بیکار باتوں کی طرف سے بیکار لوگوں کی طرف سے توجہ کو ہٹا دیں مکمل طور پہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں یہ اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہونا ہے یہ پہلا کام دوسرا مغفرت کو حاصل کرنے کے لئے شرک سے اور دلوں کی خرابی سے اپنے آپ کو اس رات میں پاک رکھیں کسی بھی انسان کے متعلق اگر دل میں کوئی خرابی ہے تو اس کو بالکل دل سے نکال دے اور صاف کر دے دل کو شفاف پانی کی طرح اور براق آئینے کی طرح صاف کر دے ہر ایک کے لئے دل سے خرابی کو نکال دیں اور اس کے لئے اچھائی کو دل میں لالیں انشاء اللہ تعالی اس طرح آپ اللہ رب العزت کے مغفرت کے مستحق بن جائیں گے اور اللہ رب العزت آپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا آمین آمین بجاہ طاہ الامین وصلا اللہ علی سیدنا محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین والحمدللہ رب العالمین موسیقی